subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel اہل سنت کی معروف کتاب سیرہ ابن حشام متوفہ دو سو اٹھارہ ہجری دوسرا حوالہ البدایہ والنہایہ ابن کسیر کی متوفہ سیون سیونٹی فور ہجری تیسرا حوالہ ابن کسیر ہی کی سیرت النبی اور چوتا حوالہ اہل سنت کی معروف کتاب تاریخ تبری متوفہ تین سو دس ہجری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ آمر بن ساسا کو دین اسلام کی دعوت دی تو اس قبیلے کا ایک نمائندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر ہمارا قبیلہ اسلام لے آئے اور آپ کو آپ کے مخالفین پر فتح حاصل ہو جائے تو کیا آپ کے بعد حکومت ہمارے قبیلے کو مل سکتی ہے یعنی ہمارے قبیلے سے آپ کا خلیفہ اور جانشین ممکن ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب قیامت تک کے لیے پالیسی ہے وہ نبی جو بغیر ویئے الہی کے کلام نہیں کرتا آپ نے کہا اس عمر کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے اللہ جسے چاہے گا انتخاب کرے گا اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ جو اختیار نبی کو حاصل نہ ہو وہ امت کو کہاں سے مل جائے گا خلافت و امامت من اللہ ہے اللہ کو اختیار ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ اور نبی کا جانشین مقرر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے یہ بتا دیا تھا کہ نبی کا خلیفہ اور نبی کا جانشین اللہ منتخب کرتا ہے تو وہ اختیار جو اللہ سبحانہ وآلہ نے نبی کو بھی نہیں دیا صرف اپنے پاس وہ اختیار رکھا ہے اب مجھے یہ بتائیے وہ اختیار امتیوں کو کہاں سے مل جائے گا شکریف شکریف